اور تو آخر کار چوبیس دنوں اور باون میچ کے بعد چار سیمی فائنلسٹ مل گئے ستائیس جون کو بھارتی ہے سمیان نوسار دونوں میچ کھیلے جائیں گے سیمی فائنل پر بھی بات کریں گے لیکن اس سے پہلے بات اس رومانچک مقابلے کی جس نے آسٹریلیا کو سیمی فائنل کی ریس سے باہر کر دیا بھارت اور آسٹریلیا میچ اور افغانستان بنام بانگلہ دیش میچ کی کریں گے کل بھارت کے آدم کنگاروں کی کو ملی ہار اور آج افغان کی جیت پچیز جون دوزار چوبیس کی صبح سینٹ ویسینٹ کے کنگز ٹاؤن کی انورز کے پیچ اور افغان اور بانگلہ دیش کے بیچ میچ جیسے ہی نوین الحق نے اٹھاروے اوور کی پانچ بھی گیند کی جیت کی پٹ کتھا لکھتی گئی وہ لبی ڈیو کی اپیر امپائر کا ہاتھ اٹھانا اور پھر افغان کھلاڑیوں کی آنکھوں کے آنسوں یہ پورا نظارہ اعتحاسک تھا جسے سالوں سال تک یاد رکھا جائے گا یہ مقابلہ بھلے ہی افغان اور بانگلہ دیش کے بیچ کھیلا جا رہا تھا لیکن نگاہیں پوری دنیا کی تھیں ہر کوئی اس گھڑی کا انتظار کر رہا تھا جس گھڑی میں یہ پتہ چلتا کہ کیا آسٹریلیا سیمی فائنل کھیلے کی افغان کے سپر ہیرو نے ایسا کھیل دکھایا کہ سب کچھ بدل گیا پہلی بار افغانستان کی ٹیم ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کا سیمی فائنل میچ کھیلنے والی ہے افغانستان کرکٹ کے لیے یہ اعتحاسک پل ہے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں افغانستان کی ٹیم کا جو پرفارمنس رہا اس میں ان کے کھلاڑیوں کے بہتری ان پرفارمنس شامل ہیں ٹوز جیت کر پہلے بیچنگ کرنے اتری افغانستان کی ٹیم نے 20 اوور میں 115 رن بنائے افغانستان کے اوپنر رحمان اللہ غرباز اور ابراہیم زاردان نے اوپننگ کی دونوں اچھے بلے بازی کر رہے تھے لیکن ایک دھماکے دار شروعات دینے میں ناکام رہے غرباز نے فچپن گندوں میں 43 رن بنائے تو وہیں زاردان نے 18 رن بنا کر اپنا وکیٹ کھو دیا تیسرے نمبر پر آئے عجمت اللہ ججائی نے 10 رن ہی بنا کر اس کے علاوہ راشد خان نے آخر میں 10 گندوں پر 19 رن کی پاری کھیل ایک وقت تھا جب لگ رہا تھا کہ افغانستان کی ٹیم نے میچ کو گھوا دیا لیکن ان کی گند بازوں نے ایسا قہر برپایا کہ بانگلہ دیش کی ٹیم چاروں کھانے چھت ہو گئے نوین اولحق کی ہر ایک گند بلے بازوں کو پریشان کر رہی تھی نوین اولحق نے 3 اوور میں 26 رن دے کر چار وکیٹ چھٹ گئے جیت کے ہیرو رہے کپتان راشد خان نے بھی شاندار کھیل دکھایا پہلے 10 بال میں 19 رن بنائے اور پھر اپنے چار اوور میں چار کھلاڑیوں کو پاویلین کی پرہ دکھا دی ادھر رنچیز کر رہی بانگلہ دیش کی ٹیم کے وکیٹ لگاتار کھٹتے رہے اکیلے لیٹنداز ہی لڑائی لڑتے رہے لیکن آخرکار افغانستان کے پیسر نوین اولحق نے 28 اوور میں لگاتار دو وکیٹ لے کر میچ افغانستان کے نام کر دیا اور مصطفیزور رحمان کی وکیٹ کے ساتھ ہی افغانستان نے اتحاس رج دیا اس جیت کے ساتھ ایک نہیں بلکہ دو لوگوں کی دل ٹوٹے ایک بنگلہ دیش جو سپر ایٹ میں ایک میچ بھی نہیں جیت پائے اور دوسری آسٹریلیا جس کے افغان نے سیمی فائنل میں پہنچنے کے خواب توڑ ڈالے جیت کے بعد افغان کھلاڑیوں کی آنکھیں ڈبڈباتی نظر آئیں راشد خان نے اتحاسک جیت کے بعد کہا کہ ایک ٹیم کے روپ میں ہمارے لیے سیمی فائنل میں پہنچنے سے اپنے جیسا ہے یہ اس بارے میں کہ جس طرح ہم نے ٹورنمنٹ کی شروعات کی تھی جب ہم نے نیوزلینڈ کو ہرائیا وہیں سے بھروس آیا کہ ہم آ کے بڑھ سکتے ہیں جیت سکتے ہیں اور آنیا ٹیموں کو بھی ہرائے سکتے ہیں بیورو ریپورٹ نیوز ایٹی تو ٹیم انڈیا پر بھی ہم بات کریں گے لیکن بات اس وقت اگر کی جائے تو افغانستان کی بات کرنا بہت ضروری ہے لگاتار افغانستان کی ٹیم چونکا رہی ہے اور کیا سیمی فائنل میں بھی چونکائے گی یہ اپنے آپ میں بڑا سوال اور بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ امرت آنند نیوز ایٹین کھیل سمواد آتا جڑ رہا ہے ساتھی ویب ہو مارے ساتھ نیوز روم سے جڑ رہا ہے ہم نے سب سے پہلے آپ سے سمجھنا چاہوں گا افغانستان نے اگر ہم ذکر کرنے بڑی بڑی ٹیموں کو ہرائیا ہے آسٹریلیا کو ہرائیا بانگلہ دیش کو ہرائیا اور دوسرا اگر ہم اب سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہے افغانستان دوسری طرف ساؤت آفریقہ جیسی بڑی ٹیم ہے لیکن کہتے ہیں چوکر ہے ساؤت آفریقہ اور کبھی بھی ٹونیمنٹ نہیں جیت پائی اب سیمی فائنل کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ دیکھئے ایک عدبت صحیح فائنل دیکھنے کو ملے گا لیکن ایک کرکٹ پریبی ہونے کے ناتے میں ضرور یہ پرشاند کہنا چاہوں گا کہ سیلیوٹ ہے جس طرح کی بلے بازی اور گندبازی کی ہے افغانستان نے اب تک کی ٹونیمنٹ کی میں بات کر رہا ہوں آج کے میچ میں تو گندبازی عدبت رہی جس طرح سے راشد خان نے ایک کپتان کا روپ دکھایا ہے جس طرح سے وگٹ نکالے واقعی ایک سپنے کے ساکار ہونے جیسا ہے جو بھاو اپل دیکھیں ہم نے گراؤن پر رو رہے تھے کھلاڑی ایک دوسرے کو گلے لگا رہے تھے افغانستان کا حال ہم جان رہے ہیں کہ ان کا ملک حال کیا ہے کس طرح سے کھلاڑی اپنے آپ کو ایک کر کے آگے آئے ہیں اور واقعی سیمی فائنل پہنچنا انگلینڈ کو اورانا آسٹریلیا کو اورانا یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے اور اب افغانستان ٹیم کو یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ چلو ایک میں چھار گئے جو تکے سے ہاں تک پہنچے ہیں بھائی انہوں نے میدان پر دم کب دکھایا ہے ایڈی چھوٹی کا زور لگایا ہے پسکی لگاب آیا ہے اور تب جا کر انہوں نے یہ مقام حاصل کیا ہے تو دکشن افریقہ کے لیے سنبھل کر رہنے کی ضرورت ہے انہیں خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ ایک ایسے شیر پہنچے ہیں جو کچھ بھی کرشمہ کر سکتے ہیں سمی فال میں بلکل افغانستان کے کھلاریوں کا اگر ذکر کریں تیز گیدباز بھی بہتر کر رہے ہیں اور افغانستان کے کہا جا رہا ہے کہ سپنس بھی بہتر ہیں دیکھیں یہ پوری ٹیم بہتر کر رہی ہے بلے بازی کی اگر ہم بات کر رہے ہیں تو بلے بازی بھی اگر ان کی کم نہیں ہے گھنبازی تو اچھی ہے ہی ہے یہ سب سے بڑی چیز کیا ہوتی ہے ایک ٹیم آگے کب بڑھتا ہے جب اس کے پاس انوبہ ہو ایپیل میں افغانستان کے کھلاری کھیلتے ہیں راشد کی بات میں کروں تو وہ بڑے بڑے کھلاریوں کے ساتھ بڑے بڑے ٹرنمنٹس میں کھیلتے ہیں انہیں پتا ہے کہ دباؤ میں کیسے گیم کو ڈکھارنا ہے اور اسی طرح دیکھئے اچھے اچھے بڑے بڑے جو پور کھلاری ہے وہ آج افغانستان ٹیم کو کوچ کوچنگ کر رہے ہیں اور جس کا فائدہ افغانستان ٹیم کو ملا پوٹیشل تھا ان کے اندر انر تھا لیکن اس کو تلاشا گیا اور ریزلٹ ہمارے سامنے ہیں کہتے ہیں نگی سو سنار کی ایک لوہار کی تو یہ لوہا پکلا کے ٹیم بنی ہے اور واقعی قابل تعریف واقعی قابل تعریف ہے یہ پرفومنس اور ویبہو ہمارے ساتھ بنی ہوئے ویبہو بگر ہم ذکر کریں بھارت آسٹریلیا مقابلے کا بھارت نے آسٹریلیا سے تو بدلہ لے لیا لیکن اب سیمی فائنل میں انگلینڈ ہے کیا لگتا ہے آپ کو جو مومنٹم بنا ہوا ہے ٹیم انڈیا کا وہ کیا کہتا ہے انگلینڈ ٹیم کو کیسے یہاں کر رہے ہیں آپ دیکھئے انگلینڈ کو آپ کبھی بھی ہلکے میں نہیں لے سکتے آپ نے دو ہزار بائیس کا وشکب بھی دیکھا تھا وہاں پر بھی سیمی فائنل ہی کھیل رہے تھے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس بار بھگوان بھی چاہ رہے ان کی پلاننگ بھی اسی طریقے کی ہے کہ سب سے حساب کتاب کرتے چلو کل آسٹریلیا سے حساب کتاب کر لیا اب انگلینڈ کی بار ہی اور یہاں پر تو اسٹیج بھی وہی ہے آپ کو سیمی فائنل کا اسٹیج پھر سے مل رہا ہے آپ کو اس سیمی فائنل میں باہر کیا تھا کل آپ سیمی فائنل میں پرسو جب آپ کھیل لیں اتلیں گے ستتا آپ سیمی فائنل سے ان کو باہر کر دیں اور جس طریقے کی انگلز روحش شرما نے کھیلی دکھا دیا کہ دم ہے بوس کھلاڑی میں آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ٹرولرز تھے جو ان کے فینز ہیں وہ لگاتار سپورٹ کر رہے تھے روحش شرما کو لیکن ٹرولنگ اتنی زیادہ کہ فارم میں نہیں ہے سٹرائک ریٹ نہیں ہے کل روحش شرما نے دکھایا کہ کیوں تین دہرے شتک ان کے نام ہے ونڈے انٹرنیشنلز میں دو سو چوبیس کا سٹرائک ریٹ نائنٹی ٹو رن عدبود وہ پاری تھی اور ایک طرف سے بلہ روحش شرما کا آگ بل رہا تھا اور دوسرے طرف سے آپ دیکھیں کہ سپورٹ ملا ہے اگر روحش شرما کی وہ پاری نہیں ہوتی تو اتنا بڑا سکور بھارتی ٹیم کھڑا نہیں کر پاتی اور اگر بڑا سکور نہیں لگتا تو مشکل ہو جاتا کیونکہ آپ نے دیکھ لیا سیکنڈ انگ میں ٹریویس ہیڈ کس طریقے بلے بازی کر رہے تھے داد دینا چاہوں گا عرشتیپ سنگھ کی اور جسپید بھمرا کی بھی کیونکہ جسپید بھمرا کو ایک ہی وکٹ ملا وہ وکٹ بھی ٹریویس ہیڈ کا تھا اور اسی وکٹ کی وجہ سے کئی نے کئی ٹیم واپس آئی گیم میں اور ٹیم نے میچ جیتا اور بانگلہ دیش اور افغانستان کا مقابلہ بہت بہترین رہا افغانستان کے کھلاڑیوں کے اوپر جب کیمرہ لگا عدبود وہ دریش تھے آنکھوں میں آنسو تھے نم تھی آنکھیں اور سب کے چہروں پر وہ ہلکی سی مسکراہت وہ آنکھیں بتا رہی تھے کہ خوب سارے سپنے سنجھوئے تھے اس ٹیپ نے لمبے سمائے سے انتظار کر رہے تھے خوب محنت کی کڑی مشکت کی اور راشد خان کی داد دینی ہوگی اس اکیلے کھلاڑی نے ٹیم کا سر پر بھار اٹھایا ہوا ہے چاہے جتنے سمائے سے انٹرنیشنل کرکٹ افغانستان کھیل رہی ہے راشد خان لگاتار ان کے لئے پرفارم کرتے ہیں اور کل پھر ان کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے کیونکہ یہ اتیاس رچ دیا ہے افغانستان نے بلکل واقعی افغانستان نے ایک طرف اتیاس رچ دیا ہے ٹیم انڈیا کا ذکرم کر رہے ہیں ہم نے تھوڑا سا یہ بھی سمجھائیں ویرات کوہلی روحیت شرما نے تو دکھا دیا بہترین بلے بازی کر دی لیکن ابھی ویرات کوہلی سے ابھی بہترین بلے بازی ہم کہیں کہ اچھے پوفیمنس کا انتظار ہے جی دیکھئے اس لئے ہم صحیح فان سے پہنچے ہیں اور انگلین کے خلاف بلکل ویرات کوہلی کا بلہ چلی ہے دیکھیں کھلاڑی بڑے ہے ایک بیٹ پیچ گوڈ پیچ آتا ہے دیکھیں شیوام دوبے جب اپیل میں کھیل رہے تھے لگاتار آٹ نو میچپ میں کیا بلہ چل رہا تھا ان کا لیکن سڑنی جو ورلڈ گپ میں نام آیا تو ایک ڈاؤن پول ہویا کوئی بھی کھلاڑی بیس پچیس میچ میں لگاتار ایک فارم میں نہیں رہ سکتا ہے اپنڈ ڈاؤن آتے ہیں لیکن ہاں اچھی بات یہ ہے کہ ایک ایک کرد ہر میچ میں ایک نیا ستارہ مل رہا ہے ہردک پاڑنیا نے رن بنا دیا برکل بڑے کھلاڑی ہیں اور بڑے میچوں میں فارم کرتے ہیں یہ پچھلے بڑے مقابلوں میں دکھایا بھی ہے ویرات کولی نے بہت شکریہ امرت آپ کا باتچیت کرنے کے لیے ساتھی ویبھاو آپ کا بھی دھنیواد اور اب کل کے میچ کے وہ ہائلائٹس دیکھئے جس میں بھارت نے آسٹریلیا پر ایسا پراہار کیا کہ آسٹریلیا ایٹ ٹیم کو دیش لوٹنا پڑا روہت نے بیس بنایا عرش دیپ نے کنگاروں کو چھکایا وشو کپ میں ہو گیا چمتکار سیمی فائنلز میں افغان اس بار جی ہاں اس بار ٹی ٹونٹی وشو کپ میں کچھ الگ رنگ دکھے اور وہ سب کچھ دیکھا جو اب تک نہیں دیکھا گیا اور اسے دیکھ کر اتنا ہی کہہ سکتے ہیں جو تپتے ہیں جو جلتے ہیں وہ شیر کہلاتے ہیں جو تپتے ہیں جو جلتے ہیں وہ نکھرتے ہیں سو بھاگ یہ ہر دن نہیں سوتا دیکھئے آگے کیا کیا ہے ہوتا افغانستان کی ٹیم نے جس طرح کا کھیل دکھایا اگر یہ کہیں کہ دیکھئے آگے آگے ہوتا ہے کیا تو غلط نہیں ہوگا راشد کی سینہ نے ٹی ٹونٹی ورڈ کپ میں اتحاس رچ دیا ایسا اتحاس جس کے بارے میں شاید ہی کسی نے سوچا ہو افغانستان نے بانگلہ دیش کو ایسا دھویا کہ آسٹریلیا اور بانگلہ دیش ایک ساتھ باہر ہو گئے افغانستان نے بانگلہ دیش کو ہرا کر ورڈ کپ کے اتحاس میں پہلی بار سیمی فائنل میں جگہ بنا لی آسٹریلیا کے سیمی فائنل میں پہنچنے کی امیدیں ہی ختم ہو گئی آسٹریلیا کو سیمی فائنل میں پہنچنے کے لیے بھارت کو ہرا نہ تھا لیکن وہ ایسا کر نہ سکے روہت کے رنوں کی آندھی کے سامنے اور گیندبازوں کے کہر برپاتی گیندوں کے سامنے وے چاروں کھانے چھت ہو گئے اس کے بعد آسٹریلیا کی نگاہیں افغانستان اور بانگلہ دیش کے میچ پر رہی تھی لیکن افغانستان کی ٹیم نے ایسا کھیل دکھایا کہ کنگاروں کے سارے خواب دھل گئے اب بینا ٹرافی انہیں لوٹنا ہوگا دونوں میچز میں کئی جیت کے ہیرو رہے بھارت اور آسٹریلیا کے بیچ ہوئے میچ میں روہت نے بیس بنایا ہٹ مین نے اکتالیس گیندوں میں بانگلے رنوں کی دھو آدھار پاری کھیلی اور اس دوران انہوں نے آٹھ گگن چم بھی چھکے لگائے تو وہیں سات چوکے پھر سورے کمار یادم نے سولہ وال میں اکتیس رن بنا کر ٹیم کو ایک سو پچاس کے پار پہنچایا سوریا کے بلے سے دو چھکے اور تین چوکے نکلے سوریا کے آؤٹ ہونے کے بعد شیوام دوبے اور ہاردک پانڈیا نے پاری سنبھالی اور شیوام دوبے نے 22 گیند میں 28 رن بنائے تو وہیں کنگ فو پانڈیا نے 17 گیندوں میں 27 ان بلے بازوں کی بدولت بھارت یہ ٹیم نے ایک پہاڑ سا سکور کھڑا کیا بھارت نے پانچ پکٹ پر 205 رن بنائے اور 206 رنوں کے لکشے کا پیچھا کرنے اُتری کنگاروں کی ٹیم کو گیند بازوں نے 181 رن پر سمیٹ دیا گیند بازوں میں جیت کے ہیرو رہے کلدی پیادو چار اوور میں 24 رن دیکھر دو وکیٹ جھٹکے کلدی پیادو نے 205 رن کی اور آسانی سے بڑھ رہی آسٹریلیا ٹیم کی گیم پر بریک لگایا خطرناک دکھ رہے میچل مارش اور گلین میکسویل کو پویلین کی راہ دکھائی دوسری طرف سردار ارشدیپ لگاتار کنگاروں کو چھکا رہی تھے ارشدیپ سنگھ نے چار اوور میں 37 رن دیکھر تین وکیٹ جھٹکے ارشدیپ نے خطرناک اوپنر ڈیویڈ بارنر کو چھے رن پر پویلین بھیجا اس کے علاوہ میتھیو ویڈ اور ٹیم ڈیویڈ ان کے شکار بنے ارشدیپ آسٹریلیا ایک ہلاڑیوں کو فرش پر لی آئے بوم بوم بومرا کو بھلا کون بھول سکتا ہے جنہوں نے خطرناک ٹریویس ہیڈ کو 43 بول میں 76 رن بنانے کے بعد چلتا کیا پویلین کا راستہ دکھایا بومرا نے بھلے ہی چار اوور میں 29 سرن دے کر ایک وکیٹ لیا لیکن یہ وہ وکیٹ تھا جس کی وجہ سے وہ آسٹریلیا کے جبڑے سے جیت کو چھین لائے ادھر آسٹریلیا ہار کے ساتھ دو انکوں پر ہی سمٹ کر رہ گئی ہے بھارتیہ ٹیم نے کنگاروں کو 2023 کا حساب پورا کر کے ان کے گھر روانہ کر دیا میرے پورت نیوزیتی